اگر میں اکیلا بھی رہ گیا ہوں اکیلا میں تب بھی حقیقی ازادی کے لیے اس برک کے لیے کھڑا رہا ہوں مستقبل میں انشاءاللہ اس برک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی امران خان اپنے ملک کے لیے آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا دعا کرو کہ سلامت رہے تیری حمد یہ ایک جراغ کئی آدھیوں پر بھائی اس کے لئے تو کلہ بڑھا ہے یہاں ساری پاکیاں نہ لڑھنا پہا اس جب اس پر نہ لڑھنا پہا نظام نہ لڑھنا پہا مزاہ دہنے میں کھڑے ہونے میں ساکھ کھڑے ہونے میں کوئی گاہ نہیں مالا پہنے کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا میں پولٹیکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہی بیٹھا رہا ہوں گا زبان پاک گئے جس نے آنا ہے یہاں آگے مار گئے لیکن میں یہاں سریعی جانا ہوں ایک بوٹرم جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس قوم کے پرنے کے حد میں رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ جو ربی صلی اللہ اور میں فائد ہوں ابھی میں انجوروں کو مسلیم نہیں کروں گا جب تک ملے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جوروں کو مسلیم کریں گی ان کا بھی مقابلہ کریں گا ابھی ہار نہیں مانے گا کمیران خاندی صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی برد گیا ہے جس کو کہا کہ آکے جنگ روک دو کیونکہ سارے دشمن ہمارے خلاف پکٹھے ہو گئے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے مسکرا کر تاریخی جواب دیا یہی تو بہترین برد ہے جنگ کا اب ہمیں دشمن کو روڑنا نہیں کریں جو مرضی کرنا کچھے ہو جاؤ سب کچھے ہو جاؤ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک پیسہ چوری پا ایک بہادر سوپ اس دلوں سے بہتر ہے اگر ضرورت ہوئی تو اس مقصد کے لیے میں اکیل اٹھوں گا کسی پتھان مانے تجھ سے زیادہ بہادر اولاد پیدا نہیں کی پتھان صاحب کو کچھ ہوتا ہے اس سے زیادہ فساد کھڑا ہوگا اور وہ تو فساد کھڑا ہوگا آج تک تو ایک بھٹو کے نام کے اوپر پیکوز پارٹی سندھ رکومت کر رہی ہے اور اب جو بھٹو کھڑا ہونے لگے وہ پتھانوں میں ہیں اور کچھ ہان جائے رہا وہ دشمنی کبر ترجماتے ہیں آج تک درکھیے گا یہ خطرے ناغ ہوگا میں ان بلاوں کے قلیجیوں سے سینے سے قلیجی نکال کے کھا جاؤں گا میرا رب میرے ساتھ میں گزر جاؤں گا اس سمندر اور دریہ سے اللہ ہاتھ رکھ لے گا نیچے اپنے ذین میں ڈال لو کی جان راست سنان دے گی جاتا تک یہ نہ مانا وہ اس کا مدد سوا ہونے بھائی ہے میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چی سنا چاہتا ہوں میں اس طرح اسے ایک چی سنا چاہتا ہوں کہ پھرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عبران کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سب تان جد تک اس کلدر پھر میں وہ کھڑا ہے آخری گیل تک رڑھنے والا کیا پھرا ہار ماننے کا سوال پہجا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کی لیتیا ہوں اسی قوام کو بھوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سورج ہارنے ماننے اگر ہمارا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آباؤ اجتاد کو پراموش کر دیں یاد رکھنا یہ بغاوت ہے ہم لوگوں کو سکھاتی ہے کہ قومیں روایات کو بھول جائیں تو اپنا سب کچھ گواں دیتی ہے مقصد اگر عظیم نہ ہو تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم اپنی اقدار کو روند کر تسلیم کرتے ہیں کافروں خوف زدہ نہ ہونا کبھی یہ خون جو ہماری رگوں میں دونڈ رہا ہے یہ ہمارے پرچم کو سر بلند اور ہماری روایات کو زندہ رکھنے کا زامن ہے جب تک شیہ ہماری رگوں میں موجود ہے ہم جہاں قدم رکھیں گے وہ ہماری سلطنت ہے اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی وہ ہمارا وطن ہے اللہ اکبت اللہ اکبت اللہ اکبت اللہ اکبت